ایک اور خطرہ جو ہم اپنے اسپاس دیکھتے ہیں وہ ہے افسروں کی غیر برابری یا سماج کے اس رویے سے پیدا ہوا ہے جس کی نگاہ میں یا زیادہ محتوپن ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کس کو جانتے ہیں بجائے اس کے کی آپ کیا جانتے ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اس غیر برابری کو مٹھانے کا ایک سب سے پربابی طریقہ شکشہ ہے اس لیے ہم نے شکشہ کے عدکار کا قانون بنایا ہے اس لیے ہم نے کمزور برگوں کی لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے خاص طور سے دلیٹ، عدیواسی اور اقلیت کے بچوں کے لیے وظیفے کی ویاپک یوجنائے شروع کی ہے اس لیے ہم نے سروشکشہ بیان اور بچوں کے دھوپیر کے بھوجن کو کی یوجنائے شروع کی ہے جس سے سکولوں میں لڑکے لڑکیوں کی تعداد میں بے مثال بڑھو تری ہوئی ہے بچوں کی جگہ سکول ہی ہے اور انہیں وہاں ہونا ہی چاہیے اس لیے پیچھلے پانچ ورشوں میں ہم نے کافی تعداد میں نئے وشوہ بیدیالے اور انیک ادیموں سے سمندیت نئی سنسطائیں کھولی ہے جیسا کی اتنے سمیں میں پہلے کبھی نہیں ہوا میں ویقتگات روپ سے یہ محسوس کرتی ہوں کہ افسروں کی یہ غیر برابری کی ہمارے سماج میں مہلاو کے پرتی بیدھاو کا ایک ثبوت ہے پچھلے کچھ ورشوں میں ہم نے مہلاو کے لاکھوں سوائم سہتہ سمو بنانے میں مدد کی ہے جو سارے دیش میں کرور و مہلاو کی زندگی میں بہتر برلاو لارہے شادی کے بعد مہلاو کو زیادہ عدکار دلانے کے لیے نئے قانون بنائے گئے ہیں مہلاو اور بچوں کے ساتھ ہونے والے یون اپرادو اور مہلاو کے ساتھ گھرے لو ہنسا کے قلاب زیادہ سخت سزا کا پرہودان کیا ہے ہمارا سنسدیہ لکتانتر کئی سطروں پر پھلتا پھولتا ہے راج سرکاروں زلہ پریشدوں اور گرام پنچائتوں کو بینہ کسی بیدبھاو کے کیندر سرکار سے اتنی طریقی اور اتنی زیادہ سہائتہ کبھی نہیں ملی جو اس دوران ہماری کیندر سرکار نے دی راجنی تھی متبید کو کنارے رکھتے ہوئے اس نئی سجداری سے ایک بڑی تعداد میں وکاس یوجنائے چلی اور میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں میں آپ سے ہی پوچھتی ہوں کہ کیا کسی اور سرکار نے اس سے پہلے اتنا کچھ کیا ہے آپ بتائیے نہیں کیا ہے ہمیں تمام مشکلوں اور وپاکش کی انیک بادھاؤ اور غیر ذمہ دار رویہ کے باوجود پردھان منتری ڈاکٹر منموحن سینجی نے اپنے لکشوں پر ستھر رہے کر پوری غریمہ کے ساتھ دس برشوں تک سرکار کنیتری پت کیا ہے تمام دوس پرچار غلط بیان اور جھوٹے اروپو کے باوجود ہماری پارٹی اور سرکار مضبوطی کے ساتھ زمین پر اپنے پیر جمعے رہی اور اپنی نیٹیوں اور کاریکرموں پر ادھگ رہی ان سب باتوں کے ساتھ میں محسوس کرتی ہوں کہ ایک اور ایک اور سب سے بڑا خطرہ جو ہمارے دیش کے تانے بانے کو ہے وہ سمپردائک شکتیوں اور ویچارداراؤں سے ہیں کانگریز کا راستہ ہمیشہ لوگوں کو ایک دوسرے سے جھوڑنے کا رہا ہے ان کی ملی جلی راشتریہ پہچان کے گرف کے ساتھ سب کو ایک تک سوٹر میں باندھنے کا رہا ہے یا ہماری آستاؤں اور وشواسوں کی انیکتہ کو آدھر دینے کا رہا ہے یہی بھارت کی ستھائی پرمپرا ہے اور ہمارے مکہ راجنیٹی کی ویپاکشی کا راستہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہے آپ خود جانتے ہیں یہ سماج کو باندھنے اور سمپردائک آدھار پر الگ الگ کرنے کا ہے یہ کترتا اور دویش پلانے کا ہے یہ ایک تا کے نام پر ایک روپ تا تھوپنے کا ہے یہ دکھاوتی نرمی کے ناکاب کے پیچھے اپنا اصلی چہرہ چیپانے کا ہے یہ ہمارے نتاؤں کی نندہ کرنے اور ان کے اوپر جھوٹے اروپ لگانے کا ہے اور یہاں تک یہ راستہ ہنسا برکانے کا ہے اس طرح کی بیچھردارہ کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے ایک کانگریش جان کے روپ میں ہمیں یہ کہتے ہوئے گرو ہونا چاہیے بیچھردارہ بیچھردارہ سمباب جب جب اکنگش شاہو سے بڑی ہوئی ایک نئی پیڑی چاہتی ہو کہ اس کی آواز سنی جائے تب یہ اچھی تھی ہے ہماری نیٹیوں اور کاری اکرموں کی سپلتا نے کافی حد تک سب جگہ خاص طور سے گرامین چیتروں لوگوں کی اکنگش کو بڑھایا ہے اور اپکش کو اجاگر کیا ہے ہنی نیٹیوں اور کاری اکرموں سے ایک بہت بڑا نیا مدیوار گل ہوبرہ ہے جو پاریوارتن کی مانگ کر رہا ہے کئی بار یہ لگتا ہے کہ ان اکنگش اور اپکش کو پورا کرنے میں کچھ کمی رہ گئی ہے اس کے لیے میں اپنے مہان سنگتھان کی طرف سے جس کا نترت کرنے کا سمان مجھے ملا ہے میں سبھی لوگوں سے کچھ نرم روح اپنانے کا انورود کرتی ہوں لیکن 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 کسی کو بھی اور ان لوگوں کو تو خاص طور سے نہیں جو ہمارا صرف ویروت کرتے ہیں یہ ایک کشن کے لیے ایک کشن بھی کے لیے نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے راشتری جیون کا ایک ایک بڑا پریوارتن ہماری پارٹی کے ہی مدیم سے ہوا ہے ہماری پارٹی ہماری پارٹی نہیں دیش میں ایسے لوگتانتر کی بونیاد رکھی ہے جس میں سب کا پردیل نیتو ہے ہماری پارٹی نے ہماری پارٹی نہیں اپنی دیش کو کرشی ادیوگ بیجیان تقنیق اور ادیام کا شکتی کے اندر بنایا ہماری پارٹی نہیں اپنے کروڑوں دیش واسیوں کو غریبی سے اوپر اتایا ہے اور ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تب غریبی کا یہ ابشاق ہماری درتی سے پوری طرح سما نہیں ہو جاتا ہماری پارٹی ہماری پارٹی ہی اکیلی ایسی پارٹی ہے جو چناو میں چہے جیتے یا ہارے لیکن وہ ہر گاؤ ہر بستی اور ہر محالے میں ساف ساف موجود ہے ہماری پارٹی ہماری پارٹی کے لاکھوں کری کرتا انہیں اپنی پارٹی کا جھنڈا ہمیشہ اوچھا رکھا ہے ہماری ایسی سبی کری کری کرتا جو کبھی ہار نہیں مانتے وہ ہماری نشتھا ون سینک ہے میں ان کا عبیناندن کرتی ہوں لیکن اپنی ایک خوبی ہم نے کبھی نہیں چھوڑی اور وہ خوبی ہے اپنے کو ہمیشہ جیوانت بنائے رکھنا اور بدلتی ہوئی پریستیتیوں میں زوردار طریقے سے آگے بڑھنا ہے ایک اور بھاونا ہے جس نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے اور وہ ہے ہماری لرنے کی ہمت مجھے آشا ہی نہیں پورا بھروسہ ہے کہ آنے والے دینوں میں ہمارا یہ ہوسلا اور زیادہ مضبوط ہوگا آنے والی شنوطیوں کا ہم دکتر مقابلہ کریں گے ہم ہم سب کا سنکلپ ایک ہوگا ہم سب کی وانی ایک ہوگی ہم سب کا کرم ایک ہوگا اور سنگرش میں ہماری جیت ہوگی جیہ ہماری جیہ 10 ایک پاول پڑھے